بڑی خبر آپ کو بتا دیں نکاہ چناؤں سے جڑی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں نکاہ چناؤں پر کانگریس کی بڑی بیٹھک دلی میں ہوگی ہریانہ کانگریس کی بیٹھک بیٹھک میں نکاہ چناؤں پر ہوگی چرچہ وہیں پندرہ جی آر جی میں بلائی گئی ہے یہ بیٹھک ہریانہ کانگریس کی تمام دگر جو نیتا ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے وہیں ویویق بنسا لدیبان اور ہڈڈا اس بیٹھک میں موجود رہیں گے پورب دیکش پورب سی ایل پی پورب سپیکر بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اس کے ساتھ ہی سمبل پر چناؤں لڑنے کو لے کر اس بیٹھک میں صاف طور پر فیصلہ لیا جائے گا تو نکاہ چناؤں والی جگہوں کے ورس چنیتا بھی موجود رہیں گے بڑی اور اہم جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اس پر ہمارے سایوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس پر جس طرح سے نکاہ چناؤں نزدیک ہیں اس کو لے کر رنیتی بنائی جا رہی ہے ایک اہم بیٹھک یہ مانی جا رہی ہے سب سے پہلے اپ ڈیٹ دیکھیں شام کو چار بجے کے آس پاس یہ کانگریس کی بیٹھک شروع ہوتی بھی نظر آئے گی اس بیٹھک میں ہریارہ کانگریس کے پراباری بیویق بنسل اس کے ساتھ ساتھ ادھیاکش 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 بھپیندر سنگھ ڈا تمام کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو بلایا گیا ہے کس طریقے سے کانگریس نکاہ چناؤں کے سندر میں رنیتی بنا سکتی ہے کیا کچھ مددے جو ہے ان کی طرف سے اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نکاہ چناؤں جو سیمبل پر لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ان تمام مسئلوں کو لے کر آج کی بیٹھک جو ہے کافی اہم ہے تمام بڑے نیتاؤں کو بلایا گیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ بھی رہے گی کہ کانگریس اس طریقے سے گھڑبازی کا شکار رہتی ہے تو کیا تمام نیتاؤں اس بیٹھک میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بھی کافی مہتکون رہنے والا ہے اس پر اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں نکاہ چناؤں ہونے والا ہے ان جگہوں کے بوریس نیتاؤں بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تمام دشان نیتاؤں اور جو کاریکاری عدیقش بنایا جائے گا اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پور مکہ منتری بپندر سنگھ ڈا کے کھیمے کو یہاں پر ترجیح کئی نہ کئی دی گئی ہے تو ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ جو ہے کئی نہ کئی جو ہے پورے کانگریس کے لیے ہے کہ وہ کس طریقے سے نکائی چناؤں جو ہونے والے ہیں اس کو جو ہے جو ہے پار کرتا ہوا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ کیا کانگریس سیمبل پر چناؤ لڑتی بھی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن جس طریقے سے میں جانکاری دے رہا ہوں کہ تمام جو کانگریس کے ورش دیتا ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے اس بیٹھک کے بلائے گیا چاہے رنڈیب سنگھ سرجے والا ہو کماری شہل جا ہو کلدیب بشنوی ہو تو یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی کہ ان میں سے کون کون سے نیتا جو ہے آج کی بیٹھک میں جو ہے شامل ہوتے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں تو ایسے میں کانگریس ایک جھٹ اگر ہو کر آگے چلتے ہوئے نظر آئے گی تو کانگریس کے لیے مجبوطی کے سندیش کئی نہ کئی دیکھنے کو ملیں گے اگر کانگریس کے تمام نیتا الگ الگ ہو کر چلتے ہوئے نظر آئے گے تو کانگریس کے لیے حالات جو ہے دن پرتی دن اور زیادہ مشکل ہوتے ہوئے نظر آئے گے جیسا کی پچھلے دنوں جو الگ الگ چناؤ ہوئے تھے وہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے تھا اس پر شہا یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا چونکہ بھوپیندر ہڈڈا اودیبان بیویک بنسل تمام دگر جو ہیں اور بھی دگر جس میں موجود رہیں گے لیکن ایک بڑی رنیتی ہیں بنائی جائے گی نکائے چناؤ کو لے کر دیکھیں بڑی رنیتی نشت طور پر نکائے چناؤ کے سندر میں بنائی جائے گی اور اس میں یہ بھی کہیں نہ کہیں تمام نیتاؤں کو کہا جائے گا کہ ساتھ مل کر تمام نیتاؤں کو چلنا ہے جس طریقے سے ایک لسٹ جو اودیبان ہے وہ جاری کہتے ہیں پروکتاؤں کی اس میں ایک ہی خیمے کے تمام جو نیتا ہیں وہ موجود دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد اس لسٹ پر روک لگا دی جاتی ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تمام نیتاؤں سے سمپر کر کے لسٹ دوبارہ بنتی بھی نظر آئے گی تو ایسے میں تمام نیتاؤں کو ساتھ مل کر کس طریقے سے چلا جا سکتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہریانہ کانگریس کے پردی جو پراباری ہیں جو ویویق بنسل وہ جو ہے چاہتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ آج کی بیٹھک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو نئی ٹیم بنتی ہوئی نظر آئی ہے اس کے بعد پہلی اہم بیٹھک اس طریقے کی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جہاں پر تمام نیتاؤں کو بلائے گیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب چنڈیگر میں جو تاج پوشی ہونی تھی او دہبان سمیت چار کارے کرے دیوکشوں کی تو وہاں پر بھی لیٹ جو ہے ہو گئے تھے تو تمام نیتاؤں ایک چھت کے نیچے دیکھنے کو نہیں ملتے ہوئے نظر آئے تھے تو آج کی یہ بیٹھک اس لئے بھی ہے میں کہ تمام نیتاؤں پہلی بار اس طریقے سے ایک چھت کے نیچے ہوں گے اور وہاں پر کس طرح کی جو چیزیں ہیں اس بیٹھک سے نکل کر سامنے آئیں گے وہ بھی کافی مہتپور رہے گا اس پر ایک آخری سوال چھوکی کافی مہتپور یہ بیٹھک مانی جا رہی ہے اپنے آپ میں لیکن ایسے میں کیا لگتا ہے کتنا ایمپیکٹ اس بیٹھک کے بعد پڑھنے والا ہے دیکھیں اس بیٹھک کی بات کرتے ہیں تو نشت طور پر کانگریس چاہے گی کہ اس بیٹھک کے بعد تمام نیتاؤں ایک جو ٹھوکر سامنے آئے اور ایک سندیش کئی نہ کئی دیا جائے کہ اب کانگریس پوری طریقے سے گڑباجی پیسے چھوڑ کر آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی اور چناؤں میں کانگریس ایک ساتھ مجبوطی کے ساتھ اترتی بھی نظر آئے گی اور پردیش شرکار کو گھیرنے کا کام کرتی بھی نظر آئے گی لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ کیا تمام نیتاؤں ایک ساتھ ہوتے ہوئے آنے والے سمیں میں نظر آئیں گے تمام نیتاؤں کی ناراضگی دور ہوتی بھی نظر آئے گی یہ سب چیزیں آج کی بیٹھک کے بعد دیکھنے کم لے گی لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس جو نکائے چناؤ جس طریقے سے انہیں پارٹیوں نے کہا ہے کہ انہیلو کی بات کریں آمانی پارٹی کی بات کریں وہ سمبل پر لڑتے ہوئے نظر آتی ہے یا نہیں آتی یہی فیصلہ آج کی بیٹھک میں کہیں نہ کہیں لیا جا سکتا ہے بلکل اسپیشل چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانگاری کے لیے